میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیسا ہی جانور کو زبا کرنے کے بعد لائریک اس کے دل پر چھوڑی مار دیتے ہیں جانور کو تھنڈا کرنے کے لئے تو مفتی صاحب یہ رینوائی فرما دیجئے گا ایسا کرنا کیسا دیکھیں جو بھی فضول تکلیف ہے یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر جو بھی تکلیف ہے وہ سب مکروح ہے جو جانور کو زبا کرنے کا حکم ہے کہ اس کی چار رگیں یا ان میں سے اکثر کو کٹ دیا جس سے جانور ہو گیا حلال اب اس سے آگے اس کو کٹنا بعض وقت یہ دل والی بات ہوتی ہے جو انہوں نے بین کی اور بعض وقت بلکل اس کو کٹتے 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 اس کا نیچے تک یعنی کھال تک اس کو لے جاتے ہیں مہرہ جیسے کائیت ہے جس کی کوئی حاجت نہیں مہرہ تک لے جاتے ہیں حاجت نہیں ہوتی اس کی جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت تو سر کٹ جاتا ہے ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے یہ سارے کے سارے مکروح کام ہیں ناپسندیدہ کام ہیں جانور کو بلا کسی وجہ کے تکلیف دینی ہے تو یہ جو تکلیف دینی ہے یہ مکروح کام ہے اور گناہ کا کام ہے کہ اس طریقے سے بندہ جانور کے دل کے اوپر چھری لگائے یعنی ابھی اس کے اندر حیات موجود ہوتی وہ تڑپ رہا ہے اس کا خون بے رہا ہے شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ اس سے نفع اٹھانے واری بات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ جانوروں کو زباہ کیا جاتا ہے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن ایک حد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر بھلائی کو لکھ دیا ہے لہذا جب تم زباہ کرو تو اس وقت بھی احسان کے ساتھ زباہ کرو اور جانور کو راحت دو جانور کو راحت دینے کا حکم دیا گیا ہے یہ تو بلا وجہ کی تکلیف پہنچانا ہے امیر سنت دامت برکاتہ اٹھایا نے کئی مرتبہ اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کی ہے اصل ہوتا یہ ہے کہ ان قصائیوں کا یعنی جو یہ گوشت فروشت ہوتے ہیں جو کاٹنے کے لئے آئے ہوتے ہیں قصاب ان کا ٹائم آگے دیا ہوا ہوتا ہے تو اس دن ان کی مصروفیت سب کے سامنے ہوتی ہے کہ کتنے یہ مصروف ہوتے ہیں تو بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جل سے جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اگر آپ پہلے سے اپنا ذہن بنا کر رکھیں گے ایک تو آپ کا اپنا ذہن ہونا چاہیے پھر آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھا سکیں کہ بھائی پیسے دے رہے ہیں فری میں نہیں کٹوا رہے ہیں اور اپنی قربانی کی ہم سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں تو پھر طریقے کے ساتھ کریں گے تو آپ اس کو جیسے اس نے چھری پھیری آپ اس کو چاہے کا کب دے دیں پر چاہے پیرے ایک حال بتایا چاہے پیرے اتنی دیر میں آپ وہ جانور امیدے کے ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد وہ کارتا پھر ہے ورنہ وہ وقت بچانے کے لیے خام خام میں اس کے دل کے اندر چھری مارے گا اور بعض وقت وہ تڑا پرا ہوتا ہے اور اسی کے خال کے اوپر جو ہے وہ ترہ ترہ سے چھری کو پھیر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری تکلیف والے کام ہیں اس کا خون بہنے دیں خون بہ جائے اس کے بعد پھر بھرے اس کا جو بھی گوش وغیرہ بنانا ہے وہ بناتے رہے